اچھا بھئی آج کے سبق میں ہم تناقض کی آخری بحث بھی پڑھیں گے اس کے سوالات بھی حل کریں گے اور پانچوں سبق حق سے مستوی بھی پڑھیں گے حق سے مستوی بھی انشاءالکہ تو پہلے وہ گزرشتہ سبق بھئی یاد کر لیا آپ نے وہ اشعار یاد ہیں بھئی چلی میں چند طلب سے سن لیتاں چلی بھئی آپ سنائی بھئی شاوش ماشااللہ بھی ترینیات کیا چلی بھئی آپ سنائی بھئی دل تناقض حجت وحدت شرط داں وحدت موضوع محمول و مکا وحدت شرط ازافت جزو کل قوت و فیلس در آخر زمان شاوش بھی جی دل تناقض حجت وحدت شرط داں وحدت موضوع محمول و مکا وحدت شرط ازافت جزو کل قوت و فیلس در آخر زمان در آخر زمان شاوش بھی اچھا بھئی دیکھئے آگے پہلے ذرا سبق دیکھ دیجئے اگلا سبق پنجم آکس مستوی کی بحث آکس مستوی کسی قضیہ کا یہ ہے کہ اس قضیہ کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے یعنی بالکل اُلٹ دیا جائے اور یہ اُلٹ پُلٹ ایسے طور پر کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا اُلٹا ہے وہ بھی سچا ہی رہے اور پہلا اگر موجبہ ہے تو دوسرا بھی موجبہ ہی ہو پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو اور اس دوسرے اُلٹے ہوئے قضیہ کو پہلے کا عقس مستوی کہتے ہیں جیسے ہر انسان جاندار ہے اس کا عقس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں اچھا بھئی پہلے تو ہم گزشتا تناقص کا جو سبق تھا اس کی آخری بحث ہم کر رہے تھے بھئی بھئی آپ نے پڑا تناقص کا معنی ہے ٹکراؤ اور مخالفت بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں ٹکراؤ یا مخالفت ہے کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی اور اب آپ دوسری بات کر رہے ہیں تو یہ جو ٹکراؤ اور مخالفت ہے اس کو تناقص کہتے ہیں اور یہ تناقص اس کے لیے مناطقہ نے غور فکر کیا اور آٹھ چیزیں نکالیں کہ یہ آٹھ چیزیں دونوں قضیوں میں ایک جیسی ہوں گی تو پھر تناقص ہوگا ورنہ تناقص نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص کا مقفہمی کی وجہ سے بات اس کو پوری سمجھ میں نہیں آئی اور وہ کسی کو ٹکر دیتا ہے کہ بھئی آپ کی دونوں باتوں میں تو ٹکراؤ ہے تو دوسرا جواب دے دیتا ہے اس کو فوراں کہ نہیں بھئی پہلی بات جو کی میں نے وہ اس لحاظ سے کی تھی اور دوسری بات جو کی وہ میں نے اس لحاظ سے کی لہذا دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو مناطقہ نے جمع کی ہیں اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ فوراں پتا چلا سکتے ہیں کہ کن دو باتوں میں ٹکراؤ ہے اور کن دو باتوں میں ٹکراؤ نہیں تو یہ سبق آپ کو بحث وغیرہ میں بے انتہا کام آئے گا بھئی بے انتہا تو مناطقہ نے وہ چیزیں جمع کی جن کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ان دو باتوں کے اندر ٹکراؤ ہے اور ان کے اندر مخالفت ہے اس ٹکراؤ اور مخالفت کو تناقص کہتے ہیں اور تناقص کے لئے آٹھ چیزوں میں وحدت ضروری ہے یعنی پہلے قضیے کے اندر جس طرح یہ چیزیں ہوں دوسرے میں بھی اسی طرح ان کا ہونا ضروری ہے یعنی ان میں وحدت ہونی چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تو مناطقہ نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ جن کی وجہ سے جن کو تناقص کے اندر دیکھا جائے گا اور وہ چیزیں آٹھ ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کے اندر وحدت پائی جائے گی یعنی ایک قضیے میں جس طرح وہ آٹھ چیزیں ہیں اسی طرح دوسرے قضیے کے اندر بھی ہیں ان میں وحدت ہے اتفاق ہے دونوں قضیوں میں ایک جیسی ہیں تو پھر ان میں تناقص ہوگا ورنہ تناقص نہیں ہوگا اور ان آٹھ چیزوں کو وحدات سمانیہ کہتے ہیں وحدات سمانیہ تو جن دو قضیوں میں تناقص ہوگا اس میں اول تو یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو دوسرا سالبہ ہو اور یہ جو دو قضیے جن کے اندر تناقص ہے ان کو یہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیز کہلاتے ہیں پہلا قضیہ دوسرے کی نقیز ہے اور دوسرا قضیہ پہلے کی نقیز اور ان دونوں کو نقیزین کہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھی کہ تناقص کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں قضیے سچے بھی نہ ہو سکیں اور دونوں جھوٹے بھی نہ ہو سکیں ایک کا سچا ہونا اور ایک کا جھوٹا ہونا ضروری ہے بھئی کس کے اندر تناقص میں اگر دونوں جھوٹے ہوئے تو بھی تناقص نہیں ہے اگر دونوں سچے ہو گئے تو بھی تناقص نہیں ہے تو تناقص میں ضروری ہے کہ ایک قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو اور ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو بھئی اور وہ آٹھ وحدتیں آپ نے ابھی شیر سنایا در تناقض حشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلس در آخر زمان تو یہ آٹھ وحدتیں ہیں بھئی دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے دونوں قضیوں کا محمول ایک جیسا ہونا چاہیے دونوں قضیوں کے اندر جگہ ایک ہی ذکر ہونی چاہیے دونوں قضیوں کے اندر زمانہ ایک ہی ذکر ہونا چاہیے قوت و فیل کے اندر اتخاد ہونا چاہیے یعنی اگر ایک میں قوت کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی قوت کا ذکر ہو ایک میں فیل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی فیل کا ذکر ہو اور نیز اسی طرح دونوں کے اندر شرط بھی ایک جیسی ہونی چاہیے ایک میں جو شرط ذکر کی گئی ہے دوسرے میں بھی بیعائی نہیں ہی اور ساتھویں وحدت یہ کہ جز و کل میں دونوں میں اتفاق ہو ایک میں اگر جز کا ذکر ہو رہا ہے تو دوسرے میں بھی جز ہی کا ذکر ہونا چاہیے اور اگر ایک میں کل کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی کل کا ذکر ہونا چاہیے جز کا کیا معنی؟ یعنی بعض اگر ایک میں تمام افراد کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی تمام افراد کا ذکر ہونا چاہیے ایک میں اگر بعض افراد کا ذکر ہے تو دوسرے میں بھی بعض افراد کا ذکر ہونا چاہیے اس کو جز و کل کہتے ہیں کل کا معنی تمام جز کا معنی باز تو کل و جز میں اتحاد ہونا چاہیے ایک میں کل ہے تو دوسرے میں بھی کل کا ذکر ایک میں جز کا ذکر دوسرے میں بھی جز کا ذکر ہونا چاہیے اور نیز اضافت کے اندر بھی وحدت ہونی چاہیے اضافت کا معنی ہے نسبت کرنا ایک قضیہ کے اندر اگر ایک اضافت کی گئی ہے یعنی ایک نسبت سے کلام کیا گیا ہے تو دوسرے قضیعے کے اندر بھی اسی نسبت سے کلام ہونا چاہیے مثلا آپ نے ایک قضیعے میں کہا زید عمر کا بیٹا ہے تو دوسرے قضیعے میں بھی یہی ہونا چاہیے صرف نفی کے ساتھ ہو زید عمر کا بیٹا نہیں ہے اب یہ تناقض ہے دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو زید عمر کا بیٹا ہوگا یا عمر کا بیٹا نہیں ہوگا لیکن اگر اضافت بدل دیں تو پھر تناقض نہ رہے گا مثلا آپ کہتے ہیں زید عمر کا بیٹا ہے زید بکر کا بیٹا نہیں ہے دیکھو آپ تو تناقض نہ رہا دونوں سچے ہو سکتے ہیں عمر کا بیٹا ہو زید جو ہے وہ عمر کا بیٹا ہو اور بکر کا بیٹا نہ ہو جی تو دونوں سچے ہو گئے صورت سمجھ میں آگئی اس کے بعد آخر میں جو بحث رہ گئی تھی وہ قضیعہ محصورہ کے بارے میں تھی یہ تو آٹھ وحدتیں ضروری ہیں قضیعہ مخصوصہ کے اندر قضیعہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں وہ قضیعہ جس کا موضوع کوئی شخص معین کوئی ذات معین ہو بئی تو اس میں یہ آٹھ وحدتیں ضروری ہیں تناقض کے لئے جبکہ قضیعہ محصورہ قضیعہ محصورہ کسے کہتے ہیں جس میں سور ذکر ہو یعنی کل یا بعض کا ذکر ہو کہ یہ حکم تمام افراد کے لئے ہے یا بعض افراد کے لئے ہے اور وہ قضیعہ محصورہ آپ نے پڑا چار قسم پر ہے یا وہ موجبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا تو یہ جو قضیعہ محصورہ ہے اس کے اندر تناقض کے لئے وہ آٹھ شرطیں بھی ضروری ہیں وہ آٹھ وحدتیں بھی ضروری اور ایک اور شرط بھی ہے توجہ ہے وہ آٹھ وحدتیں بھی ضروری ایک شرط اور بھی یہاں ضروری وہ یہ کہ یہ دو قضیعہ محصورہ جن میں آپ تناقض چاہتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ ایک کلیہ ہو تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ ہوں نہیں نہیں کلیہ اور جزیہ کے اندر دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اختلاف اور یہ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے کہ جن دو قضیعوں میں تناقض ہوتا ہے ان میں ایک موجبہ ہوتا ہے ایک سالبہ ہوتا ہے اور اب ایک نئی شرط یہ پڑھ لی کہ اگر محصورہ ہوں تو ایک اگر کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہوگا جزیہ اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہوگا تو کلیہ اور جزیت میں اختلاف شرط ہے کیا ہے یہ کس کے اندر قضیعہ ہے محصورہ کے اندر وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں کلیہ ہوں آپ تناقض چاہتے ہیں نا دو قضیعوں کے اندر کہ تناقض ہے یا تناقض نہیں تو تناقض کے لیے کیا ضروری قضیعہ محصورہ میں ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو یہ ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے بھئی کہ اگر دونوں کلیہ ہوں تو کبھی دونوں سچے ہو جائیں گے اور کبھی دونوں جھوٹے ہو جائیں گے حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہونا چاہیے ایک جھوٹا ہونا چاہیے تو ایک کا کلیہ اور دوسرے کا جزیہ ہونا ضروری ہے بھئی دونوں کلیہ ہوں دونوں کلیہ ہوں تو یاد رکھئے کبھی تناقض ہوگا اور کبھی تناقض نہیں ہوگا تناقض ہوگا اور کبھی تناقض نہیں ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں ہر انسان پتھر ہے ہر انسان پتھر ہے اس کی ذرا نقیز لاؤ کوئی انسان پتھر نہیں کوئی انسان دیکھو ہر انسان پتھر ہے یہ ہوا جھوٹا اور کوئی انسان پتھر نہیں یہ کیا ہوا سچا تمہارے ہوئے ان میں تناقص ہے ایک مجیبہ ہے ایک سالبہ ہے توجہ ہے سبق کی طرف بات میں یہ کر رہا ہوں بناتقہ نے کہا ہے قضیہ محصورہ میں تناقص کیلئے ایک اور شرط بھی ضروری کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے یعنی کلیت اور جزیت کے اندر دونوں کا اختلاف ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلا کلیہ ہو تو دوسرا بھی کلیہ ہو پہلا جزیہ ہو تو دوسرا بھی جزیہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرے کو کلیہ ہونا چاہیے اور اگر پہلا کلیہ ہے تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر دونوں کلیہ ہوں یا دونوں جزیہ ہوں تو پھر کبھی تناقص ہوگا اور کبھی تناقص نہیں ہوگا حالانکہ مناطقہ کے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ پر جاری ہونے چاہیے کوئی ایک صورت بھی اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے تو کہیں پر قانون لگے اور کہیں نہ لگے وہ ایسا ضابطہ نہیں بناتے بلکہ ایسا ضابطہ بناتے ہیں جس میں ساری صورتیں آ جائیں جس میں کیا ہوں تو بعض اوقات دیکھو دونوں کلیہ ہوں تو تناقص آئے گا اور کبھی تناقص تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھو ایک جگہ تناقص آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دونوں کلیہ ہیں لیکن کیا آ رہا ہے ان میں تناقص آ رہا ہے مثلا ابھی مثال میں نے ذکر کی کوئی انسان پتھر نہیں اور اس کے نقیص لے آؤ ہر انسان پتھر ہے دیکھو پہلا سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے اور دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے تو ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے اور ان میں تناقص موجود ہے اور کوئی انسان پتھر نہیں توجہ ہے یہ بھی کلیہ اور ہر انسان پتھر ہے یہ بھی کیا ہے کلیہ تو دیکھو تناقص ہے دونوں میں مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے ہر انسان جاندار ہے اب اسی کو نفی میں لےاؤ کوئی انسان جاندار نہیں ہر انسان جاندار ہے کوئی انسان جاندار نہیں ان میں کیا ہے ان میں بھی تناقص موجود ہے پہلا بھی کلیہ کیا ہے ہر انسان اور دوسرا بھی کلیہ ہے کوئی انسان جاندار نہیں ایک پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ اور ان میں کیا موجود ہے تناقص موجود ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا دوسری مثال لے لو مثلا میں کہتا ہوں ہر حیوان انسان ہے ہر حیوان انسان سچا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے ہر حیوان تو انسان نہیں ہے اس میں تو گائے بیل وغیرہ بھی آگئے تو ہر حیوان انسان ہے یہ کیا ہوا جھوٹا اسی کی نقیز لے آؤ اور کلیہ ہی لے کر آؤ پہلا کیا تھا ہر حیوان انسان ہے ہر حیوان یہ قضیحہ سچا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے کیونکہ ہر حیوان تو انسان نہیں ہے اس میں تو گائے بیل بکری بھی شامل ہے تو ہر حیوان انسان اور غزیہ کیا بنایا ہر حیوان انسان یہ کیا ہوا جھوٹا تو اس کی ذرا نقیز بناو اور ہر انسان حیوان ہے یہ کلیہ ہے جوزیہ ہے کلیہ تو نقیز لاؤ لیکن اس کو بھی ذرا کلیہ ہی رکھو کوئی حیوان کو موضوع ہی رکھو موضوع کو نہیں بدلنا پہلا کیا تھا ہر حیوان انسان ہے ہر حیوان انسان ہے اب لاؤ کوئی حیوان انسان نہیں ہے کوئی حیوان یہ بھی کیا ہوا کوئی حیوان انسان نہیں ہے ہے انسان بھی تو حیوان ہے لہذا یہ بھی جھوٹا ہوا دیکھو دونوں جھوٹے ہو گئے ہر حیوان انسان ہے اور کوئی حیوان انسان نہیں دیکھا ہم نے تناقض پیدا کرنے کی کوشش کی ایک کو مجیبہ رکھا ایک کو سالبہ بنایا ایک کلیہ تھا دوسرے کو بھی کلیہ رکھا جو ایک کا موضوع تھا وہی دوسرے کا موضوع رکھا جو ایک کا محمول تھا وہی دوسرے کا بھی محمول تو پہلا تضیعہ کیا ہوا ہر حیوان انسان ہے اور دوسرا کوئی حیوان انسان نہیں اور دونوں جھوٹے ہو گئے سورت سمجھ میں آگئے تو دیکھو آپ نے دونوں کو کلیہ رکھا اور آپ نے دیکھا کہ دونوں جھوٹے ہو گئے تو ان میں تناقض نہیں ہے کیونکہ تناقض کے لئے تو کیا ضروری ایک قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے یعنی دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے اور دونوں سچے بھی نہیں ہو سکتے یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے تو یہاں پر ہر حیوان انسان ہے کوئی حیوان انسان نہیں دونوں جھوٹے ہیں اگر دونوں کو دیکھو قضیہ محصورہ میں اگر پہلا کلیہ ہو دوسرے کو بھی کلیہ رکھیں تو کبھی کبھار دونوں کیا ہو جاتے ہیں جھوٹے ہو جاتے ہیں ان میں تناقض نہیں رہتا اور کبھی تناقض رہتا ہے جیسے ابھی مثال ذکر کی تھی ہر انسان جاندار ہے کوئی انسان جاندار نہیں دیکھو ہر انسان جاندار ہے سچا ہے جھوٹا ہے ہر انسان جاندار ہے سچا ہے اور کوئی انسان جاندار نہیں یہ جھوٹا ہے دیکھو اب تناقص ہے دونوں کلیاں ہیں ہر انسان جاندار ہے کوئی انسان جاندار نہیں تو اگر دونوں کو کلیاں رکھا جائے اب بات سمجھ بھی اگر دونوں قضیہ محصورہ ان میں آپ تناقص چاہتے ہیں اگر دونوں کلیاں ہوں تو کبھی تو ان میں تناقص ہوگا اور کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں تناقص نہیں ہوگا دونوں ہی کیا ہو جائیں گے دونوں جھوٹے ہو جائیں گے دونوں جھوٹے ہو جائیں گے جبکہ مناتقہ کے قوانین عام ہوتے ہیں وہ ایسا قانون بناتے ہیں کہ کوئی ایک بھی صورت اس سے باہر نہ رہے تو اگر مناتقہ یہ قانون بنا دیں کہ کلیاں کی نقیص کلیاں ہی آتی ہے کلیاں کی نقیص تو پھر بعض صورتیں تو آ جائیں گے ان میں تو تناقص آئے گا اور بعض تو کلیاں ہوں گے لیکن ان میں تناقص نہیں ہوگا تو ان کا قانون عام رہے گا یا کچھ صورتیں اسے نکل گئیں کچھ صورتیں اسے نکل جائیں گے جبکہ مناتقہ ان کے قوانین عام ہوتے ہیں وہ ہر جگہ لاغو ہوتے ہیں کوئی صورت اس سے باہر نہیں ہوتی اسی طرح اگر دونوں جزیہ ہوں تو بھی کبھی تناقص ہوگا کبھی تناقص نہیں مثلا میں کہتا ہوں بعض انسان مسلمان ہیں بعض انسان جزیہ ہے کلیاں ہے جزیہ ہے کیا ہے جزیہ ہے تو بعض انسان مسلمان ہیں سچا ہے جھوٹا ہے جی بعض انسان مسلمان ہیں سچا ہے جزیہ ہے اور سچا ہے اس کی ذرا نقیض لاؤ بعض انسان مسلمان نہیں ہیں اسی طرح جزیہ ہی رکھو ذرا جزیہ کی نقیض ہم کیا لارہے ہیں جزیہ ہی لانا چاہ رہے ہیں تو بعض انسان مسلمان ہیں بعض انسان مسلمان نہیں دونوں سچے ہیں بھئی تو جزیہ کی نقیز ہم نے جزیہ لانے کی کوشش کی لیکن تناقض نہیں ہے دونوں سچے ہیں تناقض میں تو کیا ضروری ایک سچا ہو اور ایک جھوٹا ہونا ضروری ہے تو یہ دونوں سچے ہیں اچھا جب دونوں سچے ہو گئے ان میں تناقض رہا ہم نے جزیہ کی نقیز جزیہ ہی کو بنانے کی کوشش کی بعض انسان مسلمان ہیں یہ بھی جزیہ نقیز بھی کیا لائے بعض انسان مسلمان نہیں دیکھو تناقض نہیں آیا حالانکہ ایک کا جو موضوع تھا وہی دوسرے کا موضوع ایک کا جو محمول تھا وہی دوسرے کا محمول ایک میں ایجاد تھا تو دوسرے میں سلب تو تناقض ہونا چاہیے تھا لیکن تناقض نہیں ہے کیونکہ دونوں جزیہ ہیں دونوں تو دیکھا آپ نے آپ نے دونوں قضیوں کو جزیہ رکھا تو تناقض نہ ہوا تو دونوں قضیے اگر کلیہ ہوں تو کبھی تناقض ہوگا کبھی تناقض نہیں اسی درہ دونوں قضیوں کو اگر جزیہ رکھیں تو تب بھی تناقض کا ہونا ضروری نہیں لہٰذا مناطقہ مجبور ہوئے کیونکہ ان کے قانون تو عام ہوتے ہیں وہ ساری صورتوں کو شامل ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ اگر کلیہ کی نقیز جزیہ بنائی جائے تو وہ ہر جگہ چلتی ہے ہر جگہ پر وہ بات وہاں تناقض آتا ہے کیا کیا جائے ایک قضیہ اگر کلیہ ہو تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے جزیہ پھر ہمیشہ تناقض ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے قانون بنا دیا کہ ہمیشہ کلیہ کی نقیز کیا آئے گی جزیہ اور جزیہ کی نقیز کیا آئے گی کلیہ آئے گی کیونکہ وہاں کوئی استثنان کوئی صورت اس سے باہر نہیں رہتی آپ دنیا کی جو بھی مثال لے آئیں ان میں سے ایک کیا ہو کلیہ ہو دوسرا کیا ہو جزیہ ہو اور ایک موجیبہ ہو اور ایک کیا ہو سالبہ ہو اور ان میں وہ آٹھ شرطیں موجود ہوں تو ہمیشہ ان کے اندر تناقض ہوگا کیا ہوگا کس صورت میں ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو اگر دونوں کلیہ ہو تو تناقض کبھی ہوگا اور کبھی نہیں اسی طرح دونوں جزیہ ہو تب بھی ہمیشہ تناقض کا ہونا ضروری نہیں البتہ ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزیہ ہو تو پھر ہمیشہ تناقص پایا جائے گا جب باقی ساری شرطیں پوری ہوں چنانچہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ قضائے محصورہ جو ہیں ان کے اندر تناقص کے لئے ضروری ہے کہ آٹھ وحدتوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہونی چاہیے وہ یہ کہ اگر پہلا قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا کیا ہونا چاہیے جزیہ اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئی قضائے محصورہ چار ہیں چار قسم کے کون کون سے موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ اب ہر ایک کی نقیز کیا آئے گی آپ آرام سے نکال سکتے ہیں مجھے بتائیے موجبہ کلیہ اس کی نقیز کیا آئے گی موجبہ اور ایک کس سالبہ یہ تو ہمیشہ تناقص میں ہوتا ہی یہ ہے ایک موجبہ ہو قضیہ تو دوسرا کیا ہوتا ہے سالبہ لہٰذا وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر پہلا قضیہ ہو موجبہ کلیہ تو دوسرا کیا ہوگا سالبہ جزیہ شاباش موجبہ کو بدل دیا سالبہ سے اور کلیہ کو بدل دیا جزیہ تو موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آئے گی سالبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ کی نقیز کیا آئے گی سالبہ کلیہ اس کی نقیز آئے گی اور سالبہ کلیہ کی نقیز کی آئے گی موجبہ جزئیہ آئے گی اور سالبہ جزئیہ کی نقیز کی آئے گی موجبہ کلیہ آئے گی بات سمجھ میں آگئی ذابطہ اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر بھئی آخری پیرا دوبارہ دیکھ لیجئے یہ آٹھ چیزیں ہیں جن میں دو قضیوں کا متفق ہونا تناقص کے لئے ضروری ہے یہ وحدات سمانیہ کہلاتی ہیں یہ تو مخصوصہ قضیہ کا بیان تھا اور اگر وہ دونوں قضیہ محصورہ ہوں تو ان میں بھی ان آٹھ چیزوں میں اتفاق ضروری ہے اور علاوہ اس کے ایک شرط ان میں اور ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان میں سے اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزئیہ ہو پس موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزئیہ ہوگی جیسے ہر انسان جاندار ہے توجہ ہے ہر انسان جاندار ہے موجبہ ہے یا یہ سالبہ ہے موجبہ ہے کلیہ ہے یا جزئیہ ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہوا توجہ ہے کدھر دیکھئے موجبہ کلیہ اس کی نقیز کیا آئے گی سالبہ جزئیہ لہذا باز کا لفظ لے آؤ اور نفی کا لفظ لے آؤ پہلا کیا تھا ہر انسان جاندار ہے اس کی نقیز بناو باز انسان جاندار نہیں ہیں شابش تو یہ دیکھئے کتاب پر جیسے ہر انسان جاندار ہے موجبہ کلیہ ہے اس کی نقیز یہ ہوگی باز انسان جاندار نہیں ہیں اور سالبہ کلیہ کی نقیز موجبہ جزئیہ ہوگی جیسے کوئی انسان پتھر نہیں ہے دیکھئے غور کیجئے کوئی انسان پتھر نہیں ہے موجبہ ہے یا سالبہ سالبہ ہے کلیہ ہے یا جزیہ ہے یہ کلیہ ہے تو یہ کیا ہوا سالبہ کلیہ ادھر دیکھئے اس کی نقیز کیا آئے گی موجبہ جزیہ بنایے بعض انسان پتھر ہیں دیکھا شاہ باش اب دیکھیں کتاب پر جیسے کوئی انسان پتھر نہیں ہے یہ سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیز بعض انسان پتھر ہیں ہوگی بحث سمجھ میں آگئے اچھی طرح اب آئیے سوالات بھئی دیکھئے سوالات ان قضایہ کی نقیز بتاؤ اور جو دو قضیہ یکجہ لکھے جاتے ہیں یکٹھے لکھے جاتے ہیں ان میں تمہارے ندیک تناقض ہے یا نہیں اگر نہیں تو کونسی شرط نہیں یہ ایک قضیہ دیں گے ادھر دیکھئے ایک قضیہ آپ نے اس کی نقیز بتانی ہوگی اور اگر دو قضیہ اکٹھے دے دیں تو پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ تناقض ہے یا تناقض نہیں اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے پہلی مثال ہر گھوڑا جاندار ہے ہر گھوڑا جاندار ہے یہ مجھے بتائیے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ موجیبہ ہے یا سالبہ ہے موجیبہ تو یہ ہوا موجیبہ کلیہ اس کی نقیز کیا ہے گی پہلے پہلے بتا دو موجیبہ کلیہ ہے یہ اس کی نقیز کیا ہے گی سالبہ جزیہ ترپید دیے ہی رکھو صرف نفی کا لفظ لے آؤ اور جزیہ بنا دو بعض کا لفظ لے آؤ یہ کیا ہر گھوڑا جاندار ہے آپ کیا کہیں گے بعض گھوڑے جاندار نہیں ہیں بعض گھوڑے جاندار نہیں ہیں اگلی دوسرے سوال پہ آئیے بعض جانداروں میں سے بکری ہے کلیہ ہے یا جزیہ جزیہ ہے موجیبہ ہے یا سالبہ موجیبہ ہے تو یہ موجیبہ موجیبہ جزیہ ہوا اس کی نقیز کیا آئے گی سالبہ کلیہ بس اس کو کلی بنا دو یہ ترتیب ساری یہی رکھو کلی بنا دو اور نفی بیچ میں لے آؤ ہر جاندار ہر جاندار میں سے بکری نہیں ہے اور نفی میں ہر کے بجائے کیا لاتے ہیں کوئی 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 جاندار بکری نہیں ہے دیکھا کوئی جاندار بکری نہیں ہے اگلے سوال سوال نمبر تین کوئی انسان درخت نہیں ہے جی کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے کوئی کا لفظہ ہے اچھا سالبہ ہے یا موجیبہ ہے سالبہ ہے نہیں ہے تو یہ کیا ہوا تو وجہ نہیں ہے سب کی میرا خالق موجیبہ ہے پہلے یہ بتائیے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے اچھا سالبہ ہے یا موجیبہ ہے سالبہ پہلے سالبہ کلیہ ہوا سالبہ کلیہ کی نقیس کیا گی موجیبہ جزیہ بناو بعض کا لفظ لیاؤ اور نفی کو ختم کر دو بعض انسان درخت ہیں اگلی مثال دیکھئے عمر مسجد میں ہے عمر گھر میں نہیں ہے دو قضیہ اکٹھے ذکر کر دیئے اب مجھے بتائیے ان میں تناقض ہے یا تناقض نہیں جے عمر مسجد میں ہے عمر گھر میں نہیں ہے تناقض نہیں ہے کیوں نہیں ہے مکرہا مکان ایک نہیں ہے ایک میں مسجد کی بات ہے تو دوسرے میں گھر کی بات ہو رہی ہے دونوں سچی ہو سکتی ہیں حالانکہ تناقض میں تو کیا ضروری ایک سچا ہو تو ایک جھوٹا عمر مسجد میں ہو اور گھر میں نہ ہو یہ ممکن ہے یا نہیں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں ہے اور گھر میں نہیں ہے دیکھا دونوں سچے ہو گئے لہٰذا ان میں تناقض نہیں کیونکہ مکان ایک نہیں ہے تو وحدت مکان یہاں نہیں پانچویں مثال بکر زہد کا بیٹا ہے بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے تناقض ہے کہ نہیں نہیں ہے کیوں وجہ بکر زہد کا بیٹا ہے بکر عمر کا بیٹا نہیں ہے موضوع تو ایک میں بھی بکر ہے دوسرے میں بھی بکر ہے محمول بھی ایک میں بیٹا ہے ایک میں بیٹا نہیں ہے شرط کدر شرط اگر کا لفظ کہیں آیا اضافت میں وحدت نہیں ہے ایک میں کہا جا رہا ہے زہد کا بیٹا اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے عمر کا بیٹا تو اضافت ایک نہیں ہے تو ان میں اس لئے تناقض نہیں چھٹی مثال فرنگی گورا ہے فرنگی گورا نہیں ہے فرنگی انگریز کو کہتے ہیں فرنگی گورا ہے فرنگی گورا نہیں ہے تناقص ہے کے نہیں جے تناقص ہے بھئی دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے دونوں نہیں یا تو گورا ہوگا یا گورا نہیں ہوگا ایک سچی ہے جھوٹی فرنگی گورا ہے فرنگی گورا نہیں ہے ان میں تناقص ہے کیونکہ ایک میں انگریز کے گورا ہونے کا ذکر ہے تو دوسرے میں اسے گورا ہونے کی نفی تو ان دو قضیوں کے اندر تناقص ہوگا اگر وہ آٹھ وحدتیں یہاں تسلیم کی جائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آٹھ وحدتیں ہوں گی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ وحدت نہیں ہے تو بظاہر یہی ہے کہ ان آٹھوں چیزوں میں یہاں پر کیا ہوگی وحدت ہوگی تو یہ اسی کی طرح مثال ہوئی جیسے سبق کے اندر مثال گزری تھی کہ حبشی کالا ہے اور حبشی کالا نہیں ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہے فرنگی گورا ہے یعنی انگریز گورا ہے انگریز گورا نہیں ہے اگر دونوں میں کل مراد ہو کہ انگریز پورا کا پورا گورا ہے یا انگریز پورا کا پورا گورا نہیں ہے تو پھر تناقض ہے کیونکہ دونوں میں کل مراد ہے اور پھر یہ دوسرا قضیہ صحیح ہو جائے گا کہ گورا نہیں ہے کیونکہ اس کے بال تو کالے ہیں بھئی اور پہلا جھوٹا ہو جائے گا اور تناقض میں بھی کیا ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے اور اگر اسے جز مراد لے لیں یعنی اس کی جلد مراد لے لیں یعنی اس فرنگی کی جلد گوری ہے اور اس کی جلد گوری نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پہلا قضیہ سچا ہو جائے گا اور دوسرا جھوٹا ہو جائے گا پھر بھی تناقض موجود ہے حاصل کلام یہ کہ ان قضیوں کے اندر تناقض ہے اگر کل و جز میں اتفاق ہو پہلے سے بھی کل مراد لیں دوسرے سے بھی کل مراد لیں تو پھر تناقض ہے اسی طرح اگر پہلے سے بھی جز مراد لیں اور دوسرے سے بھی جز مراد لیں یعنی جز اور کل میں وحدت رکھیں دونوں میں کل مراد لے لیں یا دونوں میں جز مراد لے لیں تو پھر تناقض ہے اور اگر ایک میں کل مراد لیں اور ایک میں جز مراد لیں پھر تناقض نہیں رہے گا بات سمجھ میں آگئی اگری مثال دیکھئے ہر انسان جسم ہے یہ کیا ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ مجیبہ ہے یا سالیبہ ہے مجیبہ تو یہ مجیبہ کلیہ ہوا اس کی نقیز کیا آئے گی سالیبہ جزیہ تو نفی بھی لے آؤ اور جزیہ بنا دو بعض ترطیب وہی رکھو بعض انسان جسم نہیں ہیں یہ اس کی نقیز آگئی اگری مثال دیکھئے بعض سفید جاندار ہیں کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ ہے مجیبہ ہے سالیبہ ہے مجیبہ ہے مجیبہ ہے تو یہ کیا ہوا مجیبہ جزیہ اس کی نقیز کیا آئے گی سالیبہ کلیہ تو اس کو کلی بنا دو اور نفی لے آؤ اور سالیبہ کلیہ کے اندر کلی کے لیے کیا لحس لاتے ہیں کوئی تو لے آؤ کوئی کوئی سفید جاندار نہیں ہے دیکھا جی اگری مثال دیکھئے بات جاندار گدھے نہیں ہیں جی کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ ہے اور سالیبہ ہے یا مجیبہ ہے سالیبہ تو یہ سالیبہ جزیہ ہوا اب اس کو بنا دو مجیبہ نفیس کیا آئے گی مجیبہ کلیہ نفی کو ختم کر دو اور کلی بنا دو جزی کے بجائے ہر جاندار گدھا ہے ہر جاندار گدھا ہے اگری مثال دیکھئے بعض انسان لکھنے والے ہیں کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ ہے اور مجیبہ ہے سالیبہ ہے مجیبہ ہے تو یہ مجیبہ جزیہ ہوا مجیبہ جزیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالیبہ کلیہ تو سالنفی بھی لے آؤ اور کلی بنا دو اس کو ترتیب وہی رکھیں ہاں کوئی انسان لکھنے والا نہیں ہے اگری مثال دیکھئے بعض بکریاں کالی نہیں مجیبہ ہے سالیبہ ہے سالیبہ کلیہ ہے یا جزیہ ہے جزیہ تو یہ سالیبہ جزیہ ہوا سالیبہ جزیہ کی نقیز کیا آتی ہے مجیبہ کلیہ تو لہٰذا مجیبہ بنا دو نفی ختم کر دو اور کلی بنا دو ہر بکری کالی ہے شاہ باش اگری ویسال دیکھئے زید رات کو سوتا ہے زید دن کو نہیں سوتا دو قضیہ ہیں ان میں تناقض ہے نہیں تناقض نہیں ہے کیوں نہیں تناقض ہاں کیونکہ دونوں میں وقت یعنی زمانہ ایک نہیں سونے کا ذکر ہے تو رات کو اور سونے کی نفی ہے تو دن کو حالانکہ زمانہ ایک ہونا چاہیے تھا تو دونوں میں تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے اگلا سبق دیکھئے سبق پنجم اکس مستوی کی بحث اکس مستوی کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے ادھر دیکھئے اکس کا معنی ہے الٹنا الٹنا اکس کا کیا معنی ہے الٹنا اکس یہ ہے کہ قضیہ کے پہلے جز کو الٹا کر دوسرا جز بنا دیتے ہیں اور دوسرے جز کو اٹھا کر پہلا بنا دیتے ہیں یعنی یوں کہو موضوع کو محمول بنا دیتے ہیں اور محمول کو موضوع اس کو کہتے ہیں عکس اور مستوی مستوی کا معنی سیدھا سیدھا تو اس کو کہتے ہیں عکس مستوی کیا کہتے ہیں عکس مستوی یعنی یہ بڑا سیدھا سادھا اور آسان سا ہوتا ہے فورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرو موضوع کو کیا بنا دو محمول اور محمول کو کیا بنا دو موضوع بنا دو جبکہ ایک عکس نقیز بھی آتا ہے لیکن وہ ذرا مشکل ہے وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے اس کا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا نام ہے عکس مستوی نام ہے اس میں یاد رکھئے کیا یہ جاتا ہے کہ موضوع کو اٹھا کر محمول بنا دیتے ہیں اور محمول کو اٹھا کر موضوع بنا دیتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ پلٹ پلٹ کریں ایک حصے کو دوسرے کی جگہ لے جائیں اور دوسرے کو پہلے کی جگہ لے جائیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر پہلا موجبہ تھا تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے موجبہ اگر پہلا سالبہ تھا تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے سالبہ اگر پہلا سچا تھا تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی اُلٹ کرنا ہے لیکن ساری چیزیں اسی طرح ہونی چاہیے پہلے سچا تھا ابھی کیا ہو سچا پہلے اگر موجبہ تھا ابھی کیا ہو موجبہ پہلے اگر سالبہ تھا ابھی کیا ہو سالبہ ہی ہو بہت آسان ہے دیکھیں ہماری عقل بھی یہ ہی کہتی ہے مثلا میں کہتا ہوں پاکستان ہمارا وطن ہے جب پاکستان ہمارا وطن ہے یہ کہنا ٹھیک ہے تو یہ کہنا بھی ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا وطن پاکستان ہے دیکھو پاکستان پہلا حصہ تھا اور ہمارا وطن دوسرا یعنی پاکستان موضوع تھا اور ہمارا وطن محمود ہم نے محمود کو موضوع کی جگہ لے گیا ہمارا وطن اس کو موضوع بنا دیا اور پاکستان کو کیا بنا دیا محمود تو ہماری عقل کہتی ہے ہم یوں کہیں پاکستان ہمارا وطن ہے تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے اسی طرح اگر میں یہ کہوں بکری میں میں کرتی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے میں میں کرنے والی بکری ہوتی ہے ٹھیک ہے یا نہیں یہ بھی سچا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں انسان ذاہک ہوتا ہے اگر یہ کلام صحیح ہے تو ذاہک انسان ہوتا ہے یہ کلام بھی کیا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کوئی پتھر انسان نہیں ہے کی جگہ لے گیا اور انسان کو پتھر کی جگہ لے گیا یہ ہے اکس مستوی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر اکس مستوی کی بحث اکس کا کیا معنی الٹنا اور مستوی کا معنی سیدھا سیدھا چونکہ یہ بڑا سیدھا اور واضح اور آسان ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اکس اس لئے اس کو آکس مستوی کہتے ہیں سیدھا یعنی واضح ہے کتاب پر دیکھئے آکس مستوی کسی قضیہ کہ یہ ہے کہ اس قضیہ کے اول جز کو دوسرا جز کر دیا جائے اور دوسرے جز کو پہلا جز بنا دیا جائے یعنی بالکل الٹ دیا جائے اور یہ الٹ ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جو اس کا الٹا ہے وہ بھی سچا ہی رہے اور پہلا اگر موجیبہ ہے تو دوسرا بھی موجیبہ ہی ہو اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دوسرا بھی سالبہ ہی ہو اور اس دوسرے الٹے ہوئے قضیہ کو پہلے کا عقس مستوی کہتے ہیں پہلے کا پاکستان ہمارا وطن ہے اس کا عقس مستوی کیا ہوگا پھر سنو پاکستان ہمارا وطن ہے اس کا عقس مستوی کیا ہوگا ہمارا وطن پاکستان ہے بکری میمے کرتی ہے اس کا عقس مستوی کیا ہوگا میمے کرنے والی بکری ہوتی ہے اچھا انسان زاہک ہے اس کے آکس مستوی کیا ہوگا زاہک انسان ہے شابش تو اب دیکھیں کتاب پر تو اس دوسرے الٹے ہوئے قضیے کو پہلے کا آکس مستوی کہتے ہیں جیسے ہر انسان جاندار ہے اس کا آکس یہ نکلے گا کہ باز جاندار ہاں دیکھو ادھر دیکھئے ہر انسان جاندار ہے ہر انسان اس کا ذراعکس بنانے کی کوشش کرو جاندار کو انسان کی جگہ لیا اور انسان کو اب بولو ہر جاندار پہلے کیا تھا ہر انسان جاندار ہے یہ سچا ہے جھوٹا ہے ہر انسان جاندار ہے یہ سچا ہے جھوٹا ہے سچا ہے ہر انسان جاندار ہے اس کے ذراعکس بنانے کی کوشش کرو انسان کی جگہ جاندار لیا اور جاندار کی جگہ انسان ہر جاندار انسان ہے تو کیا ہر جاندار انسان ہے یہ تو جھوٹا ہو گیا ہم نے تو کیا کہا تھا اگر پہلا سچا ہو تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے سچا تو اب کیا کرو اس کلیہ کو بدل دو جزیہ سے باز جاندار انسان ہے باز جاندار اب بات ٹھیک ہو گئی یا نہیں تو دیکھا معلوم ہوا عاق سے مستوی میں عاق سے مستوی میں کلیہ کا عاق جزیہ آتا ہے کیا آتا ہے جزیہ آتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھا دیکھئے ذرا کتا پر میں بھی تفصیل بیان کرتا ہوں جیسے ہر انسان جاندار ہے یہ کیا ہے کلیہ اس کا عاق یہ نکلے گا کہ باز جاندار انسان ہیں دیکھو جزیہ آ گیا یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا اس واسطے موجبہ کلیہ کا عاق موجبہ جزیہ آتا ہے اور سالبہ کلیہ کا عاق سالبہ کلیہ آئے گا بھئی جیسے کوئی انسان پتھر نہیں اس کا عاق کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا بھئی بھئی یاد رکھو محصورات کتنے ہیں چار ہیں کتنے ہیں چار ہیں دیکھئے مثلا ایک کیا ہے موجبہ کلیہ ایک موجبہ جزیہ اور ایک سالبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ ان میں سے ہر ایک کا عاقس کیا آئے گا توجہ سے سمجھ لو بھئی توجہ سے یاد رکھئے موجبہ کلیہ کا عاقس موجبہ جزیہ آتا ہے توجہ ہے موجبہ کلیہ کا عاقس موجبہ جزیہ ابھی آیا ہر انسان جاندار ہے یہ کیا تھا موجبہ کلیہ کیا تھا توجہ ہے موجبہ کلیہ ہر انسان جاندار ہے یہ کلیہ ہے جزیہ ہے اور موجبہ ہے سالبہ ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہے ابھی پڑھا آپ نے اس کا عاقس مستوی کیا آتا ہے باز جاندار انسان ہیں دیکھو موجبہ جزیہ آیا تو معلوم ہوا موجبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے کیونکہ موجبہ کلیہ کا عقس موجبہ کلیہ ہی لاؤ کیا لاؤ توجہ ہے موجبہ کلیہ کا عقس کیا لاؤ موجبہ کلیہ لاؤ تو کبھی وہ عقس صحیح بنے گا کبھی عقس صحیح نہیں بنے گا اور مناطقہ کہ قوانین تو کیا ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر صورت اس کے اندر آ جائے یہ نہیں کہ کبھی عقص قانون کی تحت بناو تو بنے اور کبھی بناو تو نہ بنے تو لہٰذا مناطقہ نے دیکھا کہ موجیبہ کلیہ کا عقص موجیبہ جزیہ بناو تو یہ ہر جگہ چل جاتا ہے کوئی بھی کلام لے آؤ کوئی بھی جملہ لے آؤ اگر وہ کیا ہو موجیبہ کلیہ تو اس کا عقص کیا بناو موجیبہ جزیہ وہ ہمیشہ اگر پہلا سچ ہے تو دوسرا بھی کیا رہے گا سچا لیکن اگر کلیہ کا عقص کلیہ ہی بنا دو تو کبھی عقص سچا ہوگا اور کبھی سچا نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے قانون بنا دیا کیا کہ موجیبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا موجیبہ جزیہ آئے گا ہر انسان جاندار ہے اس کا عقص کیا آئے گا بعض جاندار انسان ہیں بھئی اور موجیبہ جزیہ کا عقص موجیبہ جزیہ ہی آتا ہے کس کا موجیبہ جزیہ اب بناو کوئی ایسا جملہ جو جزیہ ہو اور موجیبہ ہو بعض جاندار انسان ہیں توجہ ہے بعض جاندار کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ ہے موجیبہ ہے سالبہ ہے موجیبہ تو دیکھو یہ موجیبہ جزیہ آگیا بعض انسان جاندار ہیں اس کا عقص کرو پہلے میں نے کیا کہا پہلے میں نے کیا کہا بعض جاندار انسان ہیں انسان محمول ہے اب انسان کو موضوع بنا دو بعض انسان جاندار ہیں دیکھو موجیبہ جزیہ کا عقص کیا آیا کیا بنایا آپ نے باز انسان جاندار آپ میرا کلام صحیح یا غلط ہے بعض انسان جاندار ہیں ٹھیک ہے باز انسان جاندار ہیں میرا کلام距ام صحیح یا غلط ہے صحیح ہے آپ کہیں گے بھئے انسان تو سارے جاندار ہیں بھئے میں نے باقیوں کی نفیкт heat کیا ہے میں نے تو صرف بعض کی بات کیا کہ بعض انسان کیا ہیں اور باقی بعض وہ جاندار ہے یعنی میں نے تو کوئی ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا تو لہذا میرا یہ کلام بھی سچا پہلا کلام پہلا کیا تھا بعض جاندار انسان ہیں وہ بھی سچا اور بعض انسان جاندار ہیں یہ بھی کیا ہوا سچا ہوا سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا موجبہ جزیہ کا عکس کی آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا آسان ہے پریشان نہیں ہونا ابھی میں خلاصہ بیان کروں گا آپ کہیں گے بلکل آسان ہے سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا سالبہ کلیہ ہی کوئی انسان پتھر نہیں سالبہ کلیہ ہے نا کوئی انسان اس کا عکس بناو کوئی پتھر انسان نہیں وہ بھی سالبہ کلیہ تھا یہ بھی سالبہ وہ بھی سچا تھا یہ بھی سچا دیکھا تو سالبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا سالبہ کلیہ ہاں سالبہ جزیہ جو ہے سالبہ جزیہ اس کا عکس نہیں آتا سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا آتا تو ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور مناطقہ کے قوانین تو کیا ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں کلی ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ کبھی بنے چیز اس کے مطابق پوری اس کے مطابق بن جائے اور کبھی نہ بنیں تو جب وہ ہر دفعہ صحیح بنتا ہی نہیں ہے تو مناطقہ دیں گو یا قانون بنا دیئے کہ اس کا عقس آتا ہی نہیں یعنی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے آ جائے ہو سکتا ہے نہ آئے اب پھر دوہراؤ موجبہ کلیہ اس کا عقس کیا آتا تھا موجبہ جزیہ صرف اس میں اختلاف آ رہا ہے موجبہ کلیہ کا عقس موجبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ کا عقس اور سالیبہ کلیہ کا عقس سالیبہ کلیہ اور سالیبہ جزیہ کا عقس یا رحمت اللہ اور سالیبہ جزیہ کا عقس وہ ہمیشہ آتا ہی نہیں کبھی ہو سکتا ہے آ جائے بات سمجھ میں آگئے بھئے اچھا جی اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں ہر پھر مثال سے دیکھو جیسے ہر انسان جاندار ہے اس کا عقس یہ نکلے گا کہ بعض جاندار انسان ہیں یہ نہ نکلے گا کہ ہر جاندار انسان ہے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا اس واسطے موجبہ کلیہ کا عقس موجبہ جزیہ آتا ہے اور سالیبہ کلیہ کا عقس سالیبہ کلیہ ہی آئے گا جیسے کوئی انسان پتھر نہیں اس کا عقس کوئی پتھر انسان نہیں آئے گا اور سالیبہ جزیہ کا عقس ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا ہر جگہ لازمی طور سے نہیں آتا مثلا دیکھو کتاب پر دیکھئے بھائی دیکھو باز جاندار انسان نہیں توجہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے باز جاندار انسان نہیں کلیہ ہے جزیہ ہے سالبہ ہے یا موجبہ ہے سالبہ یہ سالبہ جزیہ ہوا اس کا عقص بناو ترتیب بدل دو باز انسان جاندار نہیں جاندار کی جگہ انسان لیا ہے باز انسان جاندار نہیں اور یہ درست ہے یہ تو جھوٹا ہو گیا ہر انسان جاندار ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھائی دیکھئے کتاب پر باز جاندار انسان نہیں سالبہ جزیہ ہے اس کا عقص باز انسان جاندار نہیں اگر نکالیں تو صادق نہ ہوگا باز سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے سوالات بھی دیکھ لیجئے بھائی پھر بلکہ ایک دفعہ خلاصہ کلام پھر سمجھ لو عاقص مستوی کسے کہتے ہیں کہ جو قضیے کو اُلٹ دینا موضوع کو محمول بنا دو اور محمول کو موضوع بنا دو البتہ یہ خیال رہے کہ پہلا اگر موجیبہ ہے تو دوسرا بھی موجیبہ ہو اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہو اور پہلا اگر سچا ہے تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے اگر پہلا جھوٹا ہے تو دوسرے کو بھی جھوٹا ہونا چاہیے جیسا پہلا ہے بس بیعنی ہی دوسرے کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے صرف موضوع کو اٹھا کر کیا بنانا ہے محمول اور محمول کو اٹھا کر موضوع اور پھر اس میں آپ نے پڑا تھا موجیبہ کلیہ اس کا عقص کیا آتا ہے موجیبہ جزیہ کس کا موجیبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے موجیبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ کا عقص سالبہ کلیہ ہی آتا ہے اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے ہاں البتہ سالبہ جزیہ کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا اور منطق قوانین تو عام ہوتے ہیں لہذا مناطقہ سے اگر پوچھیں کہ سالبہ جزیہ کا عکس آتا ہے یا نہیں آتا وہ کہیں گے نہیں آتا اس کا عکس یعنی کیا معنی نہیں آتا یعنی لازمی طور پر نہیں آتا ہو سکتا ہے آج ہے ہو سکتا ہے نہ آئے کوئی قانون نہیں ہے یہ صورت اختیار کرو تو ہو جائے گا اب دیکھئے سوالات بھئی مندر جزیل قضایہ کا عقس لکھیں یہ دلچسپ سوالات ہیں بھئی حل کریں کون حل کر سکتا ہے نمبر ایک ہر انسان جسم ہے سچ ہے جھوٹا ہے سچ ہے اس کو الٹ دو اور پہلا سچا تھا تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے ہر جسم انسان ہے یہ سچا ہے ہر جسم انسان ہے پھر کیا کریں اس کو سچا بناو بعض جسم انسان ہے دیکھا یہ تھا موجبہ کلیا موجبہ اور اس کے عقس کیا آیا موجبہ جزیا بنا دو بعض جسم انسان ہیں کوئی گدھا بے جان نہیں پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کوئی گدھا بے جان نہیں موجبہ ہے سالبہ سالبہ ہے اور کلیا ہے یا جزیا کلیا تو یہ سالبہ کلیا اور سالبہ کلیا کا عقس سالبہ کلیا ہی آتا ہے جی کوئی گدھا بے جان نہیں عقس بناو کوئی بے جان گدھا نہیں اچھا کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے کلیا ہے جزیا ہے کلیا سالبہ ہے موجبہ ہے تو یہ سالبہ کلیہ ہوا اور سالبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے سالبہ کلیہ ہی آتا ہے بناو بھئی کوئی عاقل گھوڑا نہیں ہے یعنی کوئی عاقل والا گھوڑا نہیں ہے ہر حریص زلیل ہے کلیہ ہے جزیہ ہے جی کلیہ ہے موجیبہ ہے سالبہ ہے موجیبہ ہے تو یہ کیا ہوا موجیبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ جزیہ بنا دو اس کو باز باز جگہ بھی تو بدلو باز زلیل حریص ہیں پانچویں مثال ہر قناعت کرنے والا عزیز ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے تو موجبہ کلیہ ہوا عقص کیا آئے گا موجبہ جزیہ جگہ بھی بدل دو اور جزیہ بھی بنا دو باز عزیز باز عزیز یعنی عزت والے باز عزت والے قناعت کرنے والے ہیں تو باز عزیز قناعت کرنے والے ہیں ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ اجابہ یا سالبہ اجاب ہے تو یہ ہوا موجبہ کلیہ اس کے عقص کیا آئے گا باز عزیز پہلے یہ تو بتا دو موجبہ کلیہ کا عقص کیا آئے گا موجبہ جزیہ تو اس کو جزی بنا دو باز عزیز باز عزیز باز عزیز باز عزیز باز عزیز نمازی ہیں شابش ساتھوی مثال ہر مسلمان خدا کو ایک جاننے والا ہے کلیہ ہے جزیہ کلیہ موجبہ ہے سالبہ تو یہ موجبہ کلیہ ہوا اور اس کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ تو اس کو جزیہ بنا دو جزیہ بنا دو باز خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں باز خدا کو ایک جاننے والے مسلمان ہیں نمبر آٹھ باز مسلمان نماز نہیں پڑھتے سالبہ ہے موجبہ سالبہ کلیہ ہے جزیہ یہ سالبہ جزیہ ہوا کیا ہوا اس کا عقص بناو باز نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو یہ کیا ہے سالبہ جزیہ اور اس کا عقص آ گیا اور اوپر انہوں نے بتایا تھا آپ کو ہمیشہ نہیں آتا کبھی آ جائے گا اور کبھی نہیں اچھا اگلی مثال نوی مثال بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں کلیہ ہے جزیہ جزیہ ہے موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے تو یہ موجبہ جزیہ ہوا اور موجبہ جزیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ ہی آتا ہے بنایئے بھئی بعض روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں آخری سوال ہے دس نمبر بعض مسلمان نمازی ہیں کلیہ ہے جزیہ جزیہ ہے موجبہ ہے سالبہ موجبہ تو یہ موجبہ جزیہ ہوا اور موجبہ جزیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جزیہ ہی آتا ہے بنایئے بعض نمازی مسلمان ہیں بھئی چلیے شاواش بھئی شاواش بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام